اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل کیوس ڈاٹ پی کے میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم بات کرنے والے مٹیریل ڈیمانڈ سمری کی مطلق what is material ڈیمانڈ سمری importance of ڈیمانڈ سمری یا اس کو material statement بھی کہہ سکتے ہیں procedure of material ڈیمانڈ سمری ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں ڈیمانڈ سمری کے فارمیٹ کے اوپر اچھا دوستو یہ وہ فارمیٹ ہے جو اس سے پہلے ہم نے فارمیٹ سیریز کے اندر آپ کو بنانا سکھایا تھا اگر مارے دوست جو بات اس چینل پر نہیں آئے ہوئے ٹھیک ہے اور ان کو یہ فارمیٹ بنانا نہیں آتا یا ایکسل کی بیسک چیزیں نہیں آتی تو وہ اس سیریز کو ضرور دیکھ لیسے چلا ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ مارا ایکسل کو کچھ بیسک چیزیں بھی کلیر ہو جائیں گی اور یہ ڈیمانڈ سمری کا جو فارمیٹ یہ بنانا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں جی مٹیریل ڈیمانڈ سمری کیا چیز ہے اور کس سٹیج پر بنائی جاتی ہے تو فرینڈ میں آپ کے سامنے آتا ہوں یہاں پر مثال کے طور پر ہمیں ایک پروجیکٹ آوارڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں گو ایڈ مل گیا کلائنٹ کی طرف سے کہ اس کام کو شروع کر دیا جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز جو کوئنٹی سیرویز نے کرنی ہے وہ ہوگا فیل فور ڈیمانڈ سمری بنانا مٹیریل کی سٹیجمنٹ بنانا ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں فاؤنڈیشن کی سٹیج پر کتنا مٹیریل چاہیے کرش کتنی چاہیے سینڈ کتنی چاہیے سیمٹ کتنا چاہیے سٹیل کس کس نمبر کا سٹیل کتنی ٹننج اس کی ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں فیل فور پہلی سٹیج پر ہی بنانے پڑی اچھا مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کونٹری سرویز اس میں ڈیلے کرتا ہے یا کچھ سوستی کرتا ہے یا آج کرلوں گا کل کرلوں گا تو ہوتا کیا ہے کہ پوری سائٹ کا کام اسی وجہ سے رکھا رہے گا اب مثال کے طور پر ایکسیویشنال کام کچھ دنوں بھی ہو جائے گا اس کے بعد فیل فور ہمیں پتہ ہوگا بھئی سیمٹ چاہیے ریج چاہیے کرش چاہیے ہم نے لین کرنی ہے اگر مٹیویل ڈیمانڈ سمری نہیں ہوگی تو جو آنر ہوگا کنٹریکٹر ہوگا وہ تو تب مٹیویل مگوئے گا جب مٹیویل سٹریٹمنٹ کے سامنے ہوگی تو اب کیا ہے فیل فور پہلا کام کونٹری سرویز نے کیا کرنا ہے جو ہی پروجیٹ کا گو ایڈ مل گیا تو اب اس میں ڈیلے نہیں کرنا فیل فور جو اپنی میرمنٹ کے اوپر کام شروع دیں اچھا میرمنٹ کیا مطلب کہ جتنی ہماری میرمنٹ سے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایکسیویشن کی بات کر لیں یعنی کہ پورے پروجیٹ کی یعنی کہ فٹنگ سے لے کر کمپلیکشن تک جتنی میرمنٹ شیٹیں ہوگی وہ فور بنا لیں اور وہ بھی ایز پر کنسٹریکشن رینگ اچھا کنسٹریکشن رینگ کے سامنے جو کنسٹریکشن رینگ جن کی اپروول ہوئی ہے ویریفائیڈ ہیں اور جس پر سائٹ کا کام ہونے اس کے حساب سے وہ ساری کیا کرے گا اپنی ساری کی ساری میرمنٹ شیٹیں بنا لے گا ٹھیک ہے اب ایکسیویشن کی بنائے گا تو زیر پر ایکسیویشن انہوں نے دو چار دن میں مشینیں لگا کر جب ایکسیویشن مکمل کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر انہوں نے اس نے پھر کنسٹریکشن نے کہنا جی مجھے اس کا میلی بنا کے دیں اب اس وقت وہ پھر ایک ایک چیز کو نہیں کرے گا ایک ہی طور پورے پروجیٹ کی ایس پر کنسٹریکشن رائنگ میرمنٹ بنا لے ٹھیک ہے نہیں تو کام ہوں گا فانڈیشن کی سٹیج تک بنا لے سے پتہ ہوتا ہے کہ فانڈیشن تک ساری میرمنٹ مکمل ہو جائیں گی جتنا کام ہے کہ وہ نکلا ہوا پھر گرانڈ فلٹ کو کر لیں پھر ایسے آگے ٹھیک ہے تو اب آتے جی یہ ضروری کیوں ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہوں کے پاس جب پوری پیمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ سارا مٹیل ایک دور ڈم کروالے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کچھ پیمنٹ کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتا ہے جیسے وہ کہتا فانڈیشن سٹیج اب مجھے پتہ چلے بھی کتنا میرا مٹیل لگنا ہے کتنی میری جینا وہ سینڈ لگنی ہے کرش کتنی ہونی ہے برکس کتنی ہونی سیل کتنی ہے پھر آگے گرانڈ فلور اب یہاں سے اونر کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ فانڈیشن کے سٹیج پر مجھے اتنا مٹیریل چاہیے اس کے لئے مجھے اتنی پیمنٹ کا ریمنٹ کرنا ہوگا تو اب آتے ہیں جی میرمنٹ شیٹس کے اوپر مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا جی ایز پر کنسٹکشن رینگز یہ تھے ماری پاس پی سی سی ون فور ایٹ ایز پر کنسٹکشن رینگز ہم نے اس کی مجھے میں شیٹیں نکال لی اور پتہ لگا جی تین سو پینسٹ سی ایف ٹی ماری فانڈیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے آر سی سی ون ٹو فور یعنی فوٹنگز ہوگی اس کا لیدر سے نکال لیا ٹھیک ہے پھر کالم اور پلینز بیم کو ہم نے ایک جگہ کر کے ہم نے کہا چلو ان کو کٹھا کر کے اس کی یہاں پر نکال لیا ٹھیک ہے ایسے پھر ہم کہتے ہیں جی اوپر لینٹل بیم یعنی گراؤنڈ فور کی بات آگیا ٹھیک ہے تو لینٹل بیم ونڈو شیڈ وغیرہ اس کا بھی ہم نے کچھ نہ کچھ نکال لیا ٹھیک ہے اب آجاتے دسی طرح ہم کہتے ہیں برک محسنری تو ہم کہتے ہیں جی فانڈیشن کے سٹیج پر کتنی برک محسنری اس کی بھی ساری ایک ساری ایک شیٹ جہاں پر ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک چیز ہوگی کہ میں نے کیا کیا تھا یہ ایف ایف ایل یہ پلینٹ بھی ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے ہمارے پر میں اس کو یہاں سے ڈیڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ صرف فانڈیشن کو ابھی کریں کہ تاکہ ہمارے سارے کنسیپٹ یہاں سے انچالک کلیر ہو جائیں گی اس کو میں ڈیڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سارا تقریباً آ گیا ہمارے پاس جو کہ صرف اور صرف فانڈیشن کا جو بلک میسلی ہونی ہے کچھ وہ ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح میں نے کیا کیا یہاں پر فرنڈ ہم نے باروینڈک شیڈول بھی بنا لیا تھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ابھی کیونکہ اس نے دیمانڈ سے ہمارے کسیپٹ کیلئے کرنا ہے یہ ہماری ماسٹر پروجیکٹ کی جو سریز چلی گی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے باروینڈک شیڈول کیسے بناتے ہیں یہ ساری آپ کو منانا چکایا جائے گا اب ایسی بی بی ایس فوٹنگ کی بات کریں یہاں پر میں نے فوٹنگ کے بسارا سٹیل نکال لیا اس کا نیجی ٹوٹ اور یہاں پر میں نے ایک اس کی مین سمری بنا لیا رین فورسمنٹ فوٹنگ کے اندر چار نمبر کا اتنا سٹیل لگنے اس کے اتنا ویٹ آنے کیجی میں اور کالنگ کی بات کے اس میں تین ستر کا بھی سٹیل یوز ہو رہے ٹھیک ہے اور چھے نمبر کا بھی سٹیل یوز ہو رہے تو سب کا اور یہاں پر ٹوٹل منٹ سمگان لی ٹھیک ہے کہ یہ چار نمبر کا ہے تین نمبر کا ٹوٹل اتنا ہے چار نمبر کا اتنا ہے چھے نمبر کا اتنا ہے یعنی تین ٹیپس کے مارے سٹیل یوز ہو رہے اب آتے ہیں جی ہم جب مئر میں شیٹیں بنا لی ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں دیمانڈ سمگری کی یہ وہ فارمٹ ہے دیمانڈ سمگری کا اب اس کے اوپر آتے ہیں اب میں کہتا ہوں یہاں سب سے پہلے جیسے ہم نے فانڈیشن کا کہا تو یہاں میں پی سی سی وان فور ایٹ کے اوپر آ جاتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں جی پی سی سی وان فور کے اوپر کتنے بیگ لگتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ چیز ہم نہیں ہے ایکول ڈالا ٹھیک ہے یہاں سے ہم چلے گے اب کیا نکالنا چاہ رہے ہیں پی سی سی کی جو ہے وہ سی مر سینٹ کرج نکالنا چاہتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے کنگریڈ ور کی مجھر میں شیٹ کی اوپر اب یہاں سے ہمارا جو پہلی جو ہمارے نے رہا تھا وہ پی سی سی وان فور ایٹ قیام کیا تھا تو میں نے یہاں سے اس سیل کو سیلکٹ کیا تھری سکس فائی فالے کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا گیا اب یہاں پر اوپر دیکھیں اس بار کے پر فرمولہ بار کے اندر یہاں پر میں نے ملٹی پلائے بھئے اب یہاں پر ہمیں میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے کہ سیمٹ کا زیرو پوائنٹ زیرو نائن فائی پر کیوبک فیٹ بیگ آتے زیرو پوائنٹ زیرو نائن فائی پر کیوبک فیٹ پی سی سی وان فور ایٹ یعنی وان فور ایٹ کی جو ریشو ہوگی اس میں ہمارا پر کیوبک فیٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو نائن فائی بیگ آتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو زیرو پوائنٹ زیرو نائن فائی کر دیا ٹھیک ہے اچھا پھر کریں گے ملٹی پلائے بھئے اس کے بعد کیونکہ ہم جو اور یہ کل پھر تھوڑے سے کام کے لیے پھر سے ملٹی پلائے بھائیں تو ہم دیس سے ساتھ شامل کرنے ملٹی پلائے بھائیں اب اس کو پانچ پرسنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل کیا کرنا ہے ملٹی پلائے بھائیں وان پوائنٹ زیرو فائی ساتھ ملٹی پلائے گا دیں وان پوائنٹ زیرو فائی تو یہ ڈیرائیٹلی اس کے اندر پانچ پرسنٹ ایڈ ہو جائے گا اور جہاں سے اس کو جب انٹر کریں گے واپس وہاں پہ اب دیکھیں پی سی سی وان فورج کے اندر کہہ رہا ہے چھتیس بیگ لے گئے واپس فرمولے کے پر دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو نائن فائی بیگ یہ بالکل ایکوریٹ جو مارا پور کیو بھی فٹ آتا ہے پلس اس کے ساتھ ویسٹیج میں نے ملٹی پلائے بھی وان پوائنٹ زیرو فائی کی تو ویسٹیج کے در آگے اب آتے ہیں جی فرمول آمہ آجاتے ہیں اس کے اوپر سینٹ کے اوپر تو یہ آسے میں اس کو ایکول ڈالا واپس جا کے کنگرین ورک کے اندر چلے گے اور اس ہی کو سیلیکٹ کرے گے اور ملٹی پلائے بھی اس کو کریں گے زیرو پوائنٹ فور سیون فور سیون ملٹی پلائے بھی وان پوائنٹ زیرو فائیف کر دیا تو اب اس کو جب انٹر کیا تو یہ ہمارے پاس آگیا وان ایٹی سی ایفٹی سینٹ نکلے اب آتے ہیں جی کرش کے اوپر تو میں نے کیا کیا ایکول ڈالا واپس جا کے کنگرین ورک کے اوپر اسی پی سیون فور کی کونٹیٹ کو سیلیکٹ کیا ملٹی پلائے بھی اس کو کریں گے پوائنٹ نائن فائیف یہ پوائنٹ نائن فائیف کیوبک فیٹ آتا ہے جی پوائنٹ نائن فائیف جو کرش کا فیکٹر ہے یہ آتا ہے پر کیوبک فیٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو ملٹی پلائے بھی وان پوائنٹ زیرو فائیف کر دی یہ پوائنٹ نائن فائیف میں ویسے شامل کر دی اب یہ ہمارے پس آگیا تھری سکس فور سی ایفٹی ہماری کرش جوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور وان ایٹی بھی کیا تھا وہاں پہ ہم نے پوائنٹ فور سیون سینٹ کا فیکٹر لگایا تھا کہ ہمارا پر کیوبک فیٹ کنگریٹ کے اوپر زیرو پیٹ فور سیون سینٹ لگنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ لگ رہی کہ زیرو پیٹ زیرو پیٹ زیرو نائن فائیف کیا چیز ہے زیرو پیٹ تو یہ انشاءاللہ ہماری ویڈیو اس سے پہلے ایک تو وہ اپلوٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا یہ شارٹ کا ڈام کیسے فیکٹر بنا لیتے ہیں اندر جب آتے ہیں پھر ایک والڈ ڈالتے ہیں سیمٹ کی خانے میں جا کر واپس جا کر انگریڈ وارک اوپر چلے گے اب آسیسی ون پو فور کی ہم نے یہاں پر فوٹنگ کا لہدہ سے ہم نے کوانٹی نکالی ہوئی ہے اس کو سیلیکٹ کیا ملٹی پلائے بے اب اس کا جو آتا ہے سیمٹ کا زیرو پوائنٹ وان سیون سکس پر کیوبک فیٹ یعنی زیرو پوائنٹ وان سیون سکس بیگ کا فیکٹر ہے ملٹی پلائے بے اس کو کوانٹی کے ساتھ کریں گے تو ہمارے ڈریکٹ بیگ نکلیں گے میں نے ملٹی پلائے کیا زیرو پوائنٹ وان سیون سکس ملٹی پلائے بے ویسٹریش کا ضرور شامل کریں گے وان پوائنٹ زیرو فائف ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے دو سو تین بیگ ہمارے ڈریکٹ لی دو سو تین بیگ نکلے کیس کے ساتھ کوانٹی ملٹی پلائے بے زیرو پوائنٹ وان سیون سکس بیگ پر کیوپک فٹ آتا ہے اور ملٹی پلائے بان زیرو فائف ویسٹریش ساتھ اب آگے آتے ہیں سینڈ کے پر بات کرتے ہیں سینڈ کیا ہوگا ہم نے فوٹنگ کہی کر رہے ہیں تو دوستو یہاں سے ملٹی پلائے بے ہم نے کیا کیا زیرو پوائنٹ ڈبل فور آتا ہے یعنی پوائنٹ فوٹی فور آتا ہے سینڈ کیوپک فٹ آتی ہے پر کیوپک فٹ کنگریٹ کے ٹھیک ہے ملٹی پلائے بے وان پوائنٹ ویسٹیج کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگی پانچ سو آٹھ سی ایفٹی اس طرح آگے بات کرتے ہیں جی کرش کی مطلق بات کرتے ہیں کرش ہماری وہ ہی فوٹنگ کو سیلیکٹ کریں گے ملٹی پلائے بے اس کا فیکٹر ہے ملٹی پلائے بے وان پوائنٹ ویسٹیج شامل کر دی یہ دو سو دو سو سولہ ٹھیک ہے آپ آگے دیکھیں جی آر سی سی وان ٹو فور ان کالم ان پلینز بیم تب کیا وہی سیم وہی چیزیں ہم نے کپی کرنی یہاں سے ہم نے کیا کالم ان پلینز بیم کی تو سٹیل سمجھے سوری کنگریٹ وار کے اندر چلے گے یہاں سے میں نے کالم اور پلینز بیم بنایا ہو تھا کونٹی نہیں کالی ہوئی ہے یہاں سے ملٹی پلائے بے سمنٹ کار رہے ہیں وہی 0.176 کیونکہ ریشو 1 to 4 ملٹی پلائے 105 ویسٹیج ڈال دی یہ ہمارے ستتر با کالم ان پلینز بیم کے اندر استعمال ہوں گے یہی سے پھر ہم نے کنگریٹ اندر گئے کالم ان پلینز بیم والی کونٹی کو کلیٹ کیا ملٹی پلائے 0.44 سینڈ کا فیکٹر اٹھا کر ملٹی پلائے 1.05 ویسٹیج ساتھ اسی طرح ہمارا یہاں پر آجے گا کرش کا واپس ہم نے کنگریٹ ورک کیوپر جا کر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ملٹی پلائے کرش کا فیکٹر 0.88 ملٹی پلائے 1.05 کے ساتھ کیا یہ ہمارے پر 3.85 کرش پر کیوپر ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب یہاں پر آگے بات کرتے جی برک محسنری کی ٹھیک ہے اچھا ہمارا برک محسنری میں سیمٹ کتنا یوز ہوگا اب اسی طرح اس کے اندر ہم نے ڈالا ایکول ٹھیک ہے اب سیمٹ برک محسنری کے اندر یہاں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریشو بتا دوں تو کہ ریشو کے ساتھ ہمارا مٹیریل لکھ لیں ہم کہتے جی یہ ہماری 1 ریشو 5 برک محسنری یعنی برک محسنری 1 ریشو 5 کے اندر ہوئی ہے اب یہاں پر اس کی سیمٹ کی بات کرتے ہیں ایکول ڈالا یہاں سب سے پہلے یہ برک محسنری کی شیٹ ہم نے بنائی ہوئی تھی اس کی کوانٹیٹی کو سلیٹ کر لیا میں نے یہاں پر ٹھیک ہے ملٹی پلائے اچھا اب دیکھیں جی چار بیگ لگتے پر ہنڈرڈ سی ایف ٹی یعنی برک محسنری کے اچھا 1 ریشو 5 میں اب یہ تقریبا جو پر سی ایف ٹی بنے گا وہ 0.04 آ جائے گا تو 0.04 بیگ پر سی ایف ٹی نکل آیا ملٹی پلائے ویسٹیج ہم ڈال دیں گے ضرور 1.05 تو یہ ہمارے پاس آگیا برک محسنری یعنی پندرہ بیگ ہمارے لگیں گے اس پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں سینڈ کی بات تو اسی برک محسنری کے اوپر جا کر یہ والی کوانٹیٹی میں نے سیلیکٹ کر لی ملٹی پلائے بائے اب اس پر ہمارا یعنی پچیس سی ایف ٹی کی سینڈ لگتی ہے پر ہنڈرڈ سی ایف ٹی ہے برک محسنری کے تو اگر ہم پر سی ایف ٹی کی بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس 0.25 بنے گا میں نے کیا کہ 0.25 اور ملٹی پلائے 1.05 ویسٹی ڈال اچھا یہ ویسٹی آپ چاہے تو 3% کر لیں 5% کر لیں 5% رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ اس میں امید ہے انشاءاللہ مہارا میٹیریر کم نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا اب ہمیں پتہ لگیا جی برک مہارا 15 بیک سیمڈ لگ رہا 96 سی ایف ٹی سین لگ گی اور یہاں سے برک اس کے اندر کوئی یوز نہیں ہوتی سی برک ہوتی اب ہم کہتے ہیں یہاں پر آتے ہیں وہاں جا کے برک مہارا جا اسی کوانٹی کو سیلیکٹ کیا اور جیسے میں پتہ ہمارے پار کیوبک برک لگ گی پر کیوبک فیٹ تو ہم اس کو سیلیکٹ کر ملٹی پلی بی 13.5 کر دیا اور ملٹی بی بی 1.05 وی سٹج ڈال دیں گے تو جتنی بھی ہونی ہے وہ ساری اس کے اندر آنی ٹھیک ہے اب دیکھیں ملٹی بی بی 1.0 تو ہمارے پاس 5 دو تو یہاں سے میں اس کو ڈال اب ہم نے یہاں پر سٹیل سمری بنائی ہوئی تھی تو یہ تین نمبر کا اتنا تو 32 کیج ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا یہ آگیا اس کے ساتھ ہم یہاں پر اس کی بھی ویسٹج ضرور ڈالیں گی 1.05 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ویسٹج ڈال دی تو اب اس کے ساتھ یہ آگیا اس کے بعد نمبر چار پر آتے واپس سٹیل سمری پر جاتے چار نمبر اس کو سیلیکٹ کیا ملٹی پر پر 1.05 کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا یہ سٹیل چار نمبر کا آگیا پانچ نمبر کا دیکھتے ہے بھی یہ نہیں پانچ کا نہیں ہے جی چھے ہے تو اب ہم واپس جاتے ہیں ڈیمانڈ سمری کے اوپر یہاں سے نمبر چھے پر آجاتے دیکھتے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں نے یہاں پر سیل سمری پر آگیا نمبر چھے کو سیلیکٹ کر لیا ملٹی پلائے بائے 1.05 یہ ہمارے سیلیکٹ کریں اور اس کو ڈیگ کریں لیکن یہ تھوڑا سا اس سے اعتیات کی جائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایکسل ایسی چیز ہے اس پر بہت اعتیات کی ضرورت ہوتی ہے فرمول کی کوئی ایسی لینک بنے ہوتے کہ پتہ نہیں ہوتا کام ملٹی سٹے کر جاتا ہے اس لیکن کوشش کریں کہ ہم اس کو ایسی کر لیں تو بہتر ہے آپ دیکھیں نیچے آگیا جی توٹل ہمارا یہاں پر سٹیل نکل آیا توٹل اتنا نکل آیا اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگ ہے اب ایسی ہم اوپر چلاتے جان جو چیزیں چاہے ہم یہ بات سمجھ آگئے چاہے تو ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں چاہے تو ہم نے جیسے کو کر دیا تو ہم نے جیسے فرمیڈیشن کیسے بھیجنی ہے تو ہم پتہ لگ گیا کہ ہمارا فرمیڈیشن کے تیسو بیگ لگ سیمٹ کے نو سو سیمٹ کریں یہاں سے اس کو ڈرگ کیا یہاں پہ سب کر لیا اور یہ ہمارے پاس پانچ ٹن ہمارا سٹیل کدھر لگ رہے ہیں یہاں سے سٹیل وائر کے پر آجتے ہیں سٹیل وائر ٹھرڈی ٹو کیسے نکلی ہے اس کی میں آپ سے بات کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو ہمارا پر ٹن اسے یہاں پر ٹن میں کہتا ہوں ہمارا پر ٹن آٹھ کیجی کر لیں ویسے ہوتا ہی ہے کہ پر ٹن کے درمیان سٹیل وائر پر ٹن کے اوپر میں اس کو میڑ میں لے لیتا ہوں آٹھ کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے ہم کہتے جی آٹھ کیجی سٹیل وائر پر ٹن کے اوپر یوز ہو لی تو ہم نے یہاں پر اب یہاں سے میں پتا لے کہ ہمارے سٹیل وائر فورٹی ٹن کے جی پانٹ ٹن کے اوپر لگے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ماری میٹیرل ڈیمانڈ سمجی تیار ہو گئی ہے اب اس کو سممیٹ کریں گے اس سے اونر کو اندازہ کے مٹیرل ڈیمانڈ سمجی کے مطلق آپ کو سارے کنسپٹ کی لئے رو چکے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن اب تک پوائنٹ آ رہے تو نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ